موٹر وے زیادتی کیس میں ڈرامائی موڈ مرکزی ملزم عابد کا ساتھی بقار الحسن خود پیش ہو گیا سی آئی اے مورل ٹاؤن میں پیش ہوا ملزم بقار الحسن کا سہت جرم سے انکار ملزم کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ میرا واقعے سے کوئی تعلق نہیں پولیس نے گزشتہ روز تصویر جاری کی تھی موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کیس میں ملزم خود تھانے میں پیش ہو گیا لاہور کے تھانہ سی آئی اے مورل ٹاؤن میں ملزم بقار الحسن نے بیان دیا ہے کہ اس کا موٹر وے زیادتی کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے نام پر جاری سم میرا سارا استعمال کرتا ہے ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کو تیار ہوں پولیس نے بقار الحسن کو رشتہ دار پر بھی باردات میں ملابس ہونے کا شبہ ظاہر کیا ہے پولیس رائے کے مطابق اباس مبجنہ طور پر موٹر وے زیادتی کیس میں ملابس ہے جس کو جل پیش کرنے کا امکان ہے دوسری جانے بزر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ ملزم بقار الحسن اور عابد علی کی تصاویر سرکاری طور پر جاری کی گئی تھی دونوں کے فون کالز کا جو فینسن کے ذریعے لیڈا لیا گیا ہے صرف خون کے نمونوں پر اقتفاہ نہیں کر رہے بزر اطلاع پنجاب عثمان بزدار اس کیس پر لمحہ بلمحہ نظر رکھے ہوئے ہیں کل میڈیا پر خبریں چلنے سے ملزمان الائٹ ہو گئے تھے بہت ساری چیزیں جانتا ہوں جو ابھی میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی بیاز الحسن چوہان نے مزید کہا کہ ہر ملزم سہت جنم سے انکار کرتا ہی ہے عابد کے موبائل ٹریس کرنے کی بنیاد پر وقار الحسن کا نام آیا تفریش ہوگی وقار الحسن ملزم نہیں ہوگا تو بڑی ہو جائے گا ملزم سے مکمل بیان ریکارڈ کروا آ جائے گا